موسیقی السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب جی میں ہوں صدرہ احمد آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں صدرہ احمد ولوگ تو جی کرتے ہیں میک اپ سٹارٹ اور آج میں آپ کو کمپلیٹ میک اپ کے بارے میں بتاؤں گی آج میں آپ کو سوفٹ لک کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ اکثر پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بہت سوفٹ لک ایسا ہے کہ جلدی سے آپ اپنا میک اپ کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سلون جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے میں نے جو یوز کیا ہے مس روز کا بیس فاؤنڈشن یوز کر رہی ہوں اور اس کے وہ سمپل سا جو ہانڈی بیس کہتے ہیں اس کو فاؤنڈشن ہے یہ میں اپنے فیس پر اپلائی کروں گی اور دو تین چیزوں سے میں اپنے پورا بیس بنا لوں گی اور بیس بھی میرا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آرام سے سٹیک کرے گا تو آپ میں بہت سستی چیزیں آپ کو بچاؤں گی آج کوئی میں زیادہ مہنگے مہنگے برینڈ آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ سستی چیزوں سے بھی اچھا بیس بنا سکتے ہیں تو اب میرے پاس کرسٹین کی اسٹیک تھی جو کرسٹین کی اسٹیک ہے اب وہ میں نے اپنے فیس پر اپلائی کی ہے اور میں نے مس روز کا بیس استعمال کی ہے میں نے کرسٹین کی اسٹیک استعمال کی اب اس کو میں اچھے سے اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی اور اگر آپ کے ڈارک سرکر لیں تو پہلا آپ اپنے ڈارک سرکر پر فاؤنڈشن یوز کریں گے تھوڑ ڈارک کلر کا جو کہ آپ کو آج کل ملتے ہیں بزار بغیرہ سے آپ کو مس روز کے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کریکٹر ملتے ہیں تو پھلا فیس پر اپلائی کرسکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے بیس اپلائی کرنا ہے اس کے بعد اب میرے پاس تاہا ایش ڈی کا فیس پارڈر تو بس یہ فیس پارڈر لگاؤں گی اور میرا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو جی صرف تین چیزوں سے میں نے اپنا بیس کمپلیٹ کیا اگر میرے پاس لوس پارڈر ہوتا تو میں لوس پارڈر یوز کرتی مگر اس وقت میرے پاس ایش ڈی کا فیس پارڈر ہوتا میں اپنے فیس پر اپلائی کروں گی اور اپلائی کرنے کے بعد یہ میرا کمپلیٹ پیس بن چکا ہے تو سب سے پہلے جب میں اپنی شیف دوں گی وہ اپنی آئی بروز کو شیف دوں گی کیونکہ میری آئی بروز بنی ہوئی ہے بس میں نے اس کو شیف دینا ہے اب میں اس کو ڈارک برون سے شیف دوں گی میرے پاس یہ تین کلر کی شیف ہیں جس میں بلیک ہے برون ہے اور لائٹ برون ہے تو میرے پاس جو ڈارک برون تھا میں اس سے شیف اپنے آئی بروز کو تھوڑا نیٹ کروں گی اور اس کو شیف دوں گی پھر اس کے بعد کرتے ہیں آگے میک اپ سٹارٹ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے گا ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا بہت اچھا میک اپ آپ کو میں آج بتانے والی ہوں بلکل لائٹ آئیز میک اپ بتاؤں گی چونکہ میری بہنیں جن کو میک اپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا جن کو کچھ نہیں آتا تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ آرام سے اپنا ایزلی میک اپ کر سکتی ہیں تو جی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھیں میں نے کس طریقے سے اپنی آئی برو کو شیف دیا ہے اب میں اس کے اچھی سے بلینڈنگ کروں گی بلینڈنگ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی آئی بروز بہت زیادہ ڈارک لگتی ہیں اور شارپ آئی بروز بہت بری لگتی ہیں تو میں اس کو اچھے سے شیف دے رہی ہوں آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اگر ویڈیو کو دو سے تین بار دیکھیں گے تو آپ بھی اس طریقے سے میک اپ اپنا کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر اچھے اچھے میک اپ آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائے گا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اچھے اچھے میک اپ سکاتی رہوں گی میک اپ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیتی رہوں گی تو بس میں جس طریقے سے میرا ہے کہ میں مارکٹ وغیرہ صحیح سامان لے کر آئی تھی سستی سستی چیزیں تھی کوئی اتنی زیادہ برینڈ نہیں تھا تو آپ بھی سستی چیزوں سے اچھا میک اپ کر سکتے ہیں اگر چار پانچ گھنٹے آپ کو پتہ ہے فنکشن ہوتا ہے تو اتنے ٹائم تک بھی اگر آپ کا میک اپ اچھا ہے سٹے کر جائے تو بہت اچھا بیس بنا وہ ہوتا ہے آپ کا اور اتنے گھنٹے تک بھی اگر آپ کا میک اپ سٹے کر جائے تو لا جواب ہے جی جائیں اور سستے پروڈک بھی آپ لے سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں اور زیادہ مہنگے ہیں کیونکہ اتنی مہنگے مہنگے آج کل مہنگائی کے دور ہے اتنے مہنگی مہنگی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ہر بندہ افورٹ نہیں کر سکتا ہر بہنے افورٹ نہیں کر سکتی تو آپ ان تین چیزوں سے بھی اپنا بیس بنا سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں فنکشن کو اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے میں نے اپنا پورا آئی میک اپ اپنے کروں کی سٹارٹ میں نے آئی برو کو شیف دے دیا تھا یہ میرے پاس کرسٹین کی کیٹ تھی تو میں اس کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کروں گی اپنی آئیس پہ اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے یہ آئی ایریے کو میں کور کروں گی جو کہ پھر اس پہ میں نے آئیس پہ لگائی ہے آئیس کی کورنرز بنائے ہیں اس پہ ایک ہی شیٹ میں نے فنگر سے لگا لیا میں نے کوئی بریش نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیچ کلر لیا تھا پیچ کلر کو میں اپنے آئی بول پہ یہ میں اپلائی کروں گی اور یہ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی رین پہ کس طریقے سے بس یہ جلدی علی سے میں میک اپ اپنا کر لیتی ہوں اگر مجھے کہیں کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے یا مجھے کہیں کوئی دعوت وغیرہ ہوتی ہے کہیں شادی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے میں لائٹ سا میک اپ کر کے چلی جاتی ہوں اور یقین کہیں بہت اچھا لگ دیتا ہے بہت نیچرل سا میک اپ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ میک اپ اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے میں نے بس ایک دو شاد لگانے اور میں نے اپنے آئی میک اپ کمپلیٹ کر لینا اور یہ گورڈن شاد میرے پاس موجود تھا جو کہ میں نے آئی بول پہ دے دیا تھا یہ سمپل سے میرا آئی میک اپ پریڈی ہو چکا تھا اور میں نے ہلکا پھلکا سا ایک کورنرز بہار لکا دیئے تھے کہ اس سے تھوڑی بلیننگ اچھ لگے گی اور پھر اینڈ میں میں نے لوس پاٹر لگا دینا تو اس سے بلکل کور ہو جائے گا میں مسکارہ پلائے کر رہی تھی مسکارہ میں تھوڑا ڈالک لگاؤں گی اور میں نے کوئی لائشز نہیں لگائیں تھی میں نہیں لگاتی زیادہ لائشز لگانا پسند نہیں کرتی بہت کم میں نیچرل رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ مسکارہ زیادہ کوٹ لگاتے ہیں تو آپ نیچرل سیاہ کے بہت پیاری لگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے واقعی لائشز لگائی میں ہے تو آپ اس طریقے سے دو سے تین بار کوٹ لگائیں گے تو آپ کی خدرتی طور پر لگے گا کہ آپ نے لائشز لگائی میں ہے تو بہت اچھا سا لک آتا ہے یہ بھی آپ کر کے دیکھئے گا اور اب میں آئیس پر وائٹ پینسل لگا رہی ہوں جس سے میری آئی کھلی کھلی لگیں گی تو آپ بھی اپلائی کریے گا اس طریقے سے اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اور آئی آپ کی کھلی کھلی لگتی ہیں اور بڑی بڑی سے لگتی ہیں جن کی آئکے چھوٹی ہیں وہ اس طریقے سے وائٹ پینسل اپنی آقوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سائیٹ کی کورنر مجھے تھوڑے لائٹ لگ رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ میں دوبارہ سا بہت شیئر دوں اور پھر دوبارہ سا پلائی کروں تو جی دیکھیں اس طریقے سے چھوٹی ویڈیو سے آپ کو کتنا کو سیکھنے کو مل جاتا ہے تو ویڈیو کو پلیز کمپلیٹ ووچ کر لیا کریں اور اچھا سا جاتے جاتے ہیں اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت سادہ مہنت ہوتی ہے اب میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کانٹورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے کانٹورنگ آپ کر رہی ہوں اپنے فیس کی میرا فیس تھوڑا مجھے تھوڑا ہیوی لگتا ہے تو اس کی حساب سے میں کانٹورنگ کر رہی ہوں میں یہ نوز پہ بھی میں اچھا سے کانٹورنگ کیا اور اس پہ میں اچھا سا شمر لگا ہوں گی کہ اس سے میں شمر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں شمری شمری سا میکپ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ گلیٹر جو اتنے ہیں یہ اتنے اچھے لگتے ہیں اس سے آپ کی ایک نائے سکین پہ گلو آ جاتا ہے تو یہ اب میں اس کو اچھے سی لگایا اس کو اچھے سی فنگر سے اپلائی کروں گی اس کو بلینڈنگ کروں گی اس کے ساتھ ساتھ پھر میں برش سے بھی اس کو اچھے سی بلینڈنگ کر دوں گی کہ یہ نا زیادہ شائننگ شائننگ نہ کرے یہ نا پورا ہال میں میں ہی چمک رہی ہوں تو ایسا نہیں کرنا اب میں نے ایک اچھا سا کلر لیا تھا جو کہ مجھے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا تھا بلیشون تھا تو بلیشون کو میں اچھے سی فیس پہ باری ہے اب لپسٹک کے تو لپسٹک میں نے تھوڑی سی ڈارک لگائی تھی اور آئی میک اپ میں نے لائٹ کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پیارا سا لک آیا اور اب میں لائٹ سے میک اپ میرا ریڈی ہو چکا تھا اور لپسٹک میں نے تھوڑی سنیہ ڈارک لیتی کہ اچھا لگی کا لائٹ آئیز میک اپ لائٹ ہے آپ نے بیز بہت اچھا سا لائٹ سا بنایا اس پہ تھوڑا ڈارک کلر تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہ میرے پاس گاجری کلر تھا آپ کو آئیڈیا ہوگا تو یہ تھوڑا ڈارک کلر تھا بہت خوبصورت سا کلر تھا تو میں نے کمپلین میں تیار ہو گئی تھی مگر میں تھک چکی تھی کیونکہ تھی دیر تک آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ لوگ پلیز لائک کریے گا اور یہ میرا میک اپ کمپلیٹ دن ہو چکا تھا اب مجھے اپنے بالوں کو تھوڑا ہیر سٹائل دینا تھا میں نے سوچا کیوں نہ کرڈز کر لیتی ہوں تو میں نے جلدی سے آئیرن لی تھی اور آئیرن سے اپنے بالوں کو کرڈز کرنا شروع کر دیا تھا اور سیرم میں لگانا بھول گئی تھی تو جی سوری سیرم کو آپ کیجئے گا سیرم میرے پاس میں سلکی کا یوز کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی سلکی کمپنی کا لے سکتے ہیں سیرم سے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوتا ہے آئیرن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے تو آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے اگر آپ سیرم لگائیں گے تو آپ کے بال کبھی ڈیمیج نہیں ہوں گے بالوں کی شائننگ نہیں جائے گی اور مزید شائننگ آپ کی سیرم پیدا کرتا ہے آپ کے ہیرس پر تو جلدی ہل دی سے میں کرڈز کروں گی اور کرڈز کرنے کے بعد پھر مجھے جوڑلی دیکھنی تھی کمنٹس واکس پر جا کے بتائیے گا اور میرا ڈریس آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا یہ میرا بہت فیوریڈ ڈریس ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے سکین کلر بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ جو بلیک کا کنٹراس ہوتا ہے وہ تو پھر لا جواب ہوتا ہے مطلب محفل لوٹ لیتا ہے تو یہ سوٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے علاوے میرے پاس ایک کوئی سوٹ ہے جو کہ بہت پیارے پیارے سے مجھے لگتے ہیں تو جی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس پر میک اپ دکھاؤں گی کہ کس حریک سے میک اپ کر سکتے ہیں تو جی میں کمپلیٹ تیار ہو گئی تھی میں نے کرٹس دے دیا تھا اور کرٹس دیتے دیتے ہیں جب میں تھوڑی کرٹس دیکھیں جب میں فارق ہوئی تو کوئی مہمان وغیرہ آگئی تھی میرے پاس کچھ کلائنٹس آگئی تھی آئیبروز وغیرہ کے نہیں تو پھر میں وائیبروز بنانے چلے گی تو میرا کام رکیا تھا تو میں نے کوئی سیرم نہیں لگایا تھا میں نے ہیر موز نہیں لگایا تھا جو کہ میرے بال ویسی کے رہتے تو اس لیے میرے بالوں کا کرٹس تھوڑا کھل چکا تھا کیونکہ مجھے اپنے میک اپ کے ساتھ مجھے اپنے کلائنٹس وغیرہ دیکھنے تھے تو جی میں کمپلیٹ ریڈی ہو چکی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فائنل لک کیسا تھا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس لائک شیئر کومنٹ اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور جاتے جاتے ایک اچھا سا کومنٹ بھی کریے گا کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مہنت ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پلیس لائک اور شیئر کومنٹس لازمی کرتے جائیے گا تو دیکھیں میرا فائنل لک تیار ہو چکی ہوں میں میرا فائنل لک یہ تھا اور میں نے بہت اچھے سے ایرنگز لکا لیے تھے وہ پہننے کے نہیں ہے اور میرے خوبصورتا یہ ہائر سٹائل میرا ہو چکا تھا اور میرا خوبصورتا سیمپل سا پارٹی ویئر لک تیار ہو چکا تھا تو جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو پھر لائک بنتا ہے لازمی بنتا ہے اور یہ میرا میرا ڈریس دیکھیں اڈریس کے طرح پیارے لگ رہا ہے اس کا دوپٹہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور اس کی سلپس مجھے بہت زیادی طور پر مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ میں نے سینڈلز بھی بہت پیاری سی لیوی تھی اسی کے میچنگ کی تو جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی چلیں نیکس ٹائم میں آپ کو دکھاؤں گی اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگ کو مزید ملیں گی اگر آپ کو ویڈیوز اور میک اپ کی ویڈیوز اگر اور دیکھنے ہیں تو مجھے کومنٹس میں جا کے لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میک اپ کی ویڈیوز دیکھنے ہیں ولوگ کے علاوہ آپ کے ساتھ ولوگ تو سا سا چلتے رہتے ہیں میک اپ بھی سا سا چلتا رہے گا کوکنگ بھی سا سا چلتی رہے گی